پولیس بروٹالیٹی اور دیٹھ ان پولیس کسٹڈی انڈیا میں بہت کامن ہے اور اگر گرفتار شخص مسلمان ہو تو یہ ٹورچر اور کسٹوڈیل دیٹھ کا ریشیو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے حالیہ گھٹنا ہے غازی آباد کے اندرہ پورم سے یہاں اندرہ پورم میں سمیر نام کے ایک شخص کو بائیک چوری کے شخص میں پولیس نے اٹھا لیا تھا اب وہ اسپطال میں وینٹی لیٹر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑا رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ تھانے میں ایسا کیا ہوا ہوگا کہ ایک صحت مند انسان پولیس سٹیشن سے ڈائریکٹ ہسپیٹل میں جاتا ہے اور اس میں بھی وینٹی لیٹر پہ ہے سمیر کے مدر کا الزام ہے کہ سمیر کی اس بری حالت کی وجہ پولیس کی ٹورچر ہے وہ روتے ہوئے اپنا درد بتاتی ہے پھر دوست سمیر کی کیا لگتی ہے ممی ہے سمیر کیا کرتا ہے جوب کرتا ہو یہ کیا ہے وہ سندرہ ہے اندرہ پوری ہاں اندرہ پوری میرے بیٹا جوب کر کے آ رہا تھا اس کوٹی اپنی ہے اس کے پاس وجہ نہیں بتائی کیونکہ میری بات نہیں وہ جاتا ہے ہاں سے آٹھ ساٹھ نو کے بیچ میں گھر پہ موجھ جاتا ہو مگر اس بار میری بات بھی نہیں میں نے کہا چلا جائے گا میں تو انتجاری کرتا رہی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کچھ بھی میرے بچے کے ساتھ میں کیا ہوا کس نے اٹھایا کیا کرا کیا نہیں کرا صبح تک بلکل ٹھیک تھا میرے بچے دوپیر میں بھی ٹھیک تھا کہ ابھی چھوڑ دیں گے ابھی چھوڑ دیں گے دو گھنٹے بعد چھوڑ دیں گے تین میں تو یہی ویٹ کر دی رہی میرے بڑا بیٹ آیا بات ہے اور اس کے دوست آئے ہوئے تھے کہ چھوڑ ہمیں میں لے کے آ رہا ہوں آپ پتہ چلیں تو میرے بچے نے فون کرا کہ امی اس بات اللہ جاؤ کیا ہوا میرے بچے کو ہوا کیا یہ تو بتاتے مجھے بھی یہ دو گھنٹے تین گھنٹے ہوگا مجھے یہاں بیٹے بیٹے ابھی تک دکھایا بھی نہیں ہے میرے بچے کو جا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اور پولیس کرنے اللہ بہتر جانے کیا کہہ رہے ہیں آپ سے ملنے نہیں دیا کہاں ملنے دیا اچھا آپ کی بیٹے سمیر کی عمر کیتنی ہوگی ایسی ہوگی تیس چھوڑ اس کے لگ بھگ ہوگی پرانا کوئی ریپورٹ ہے نہیں کیا جوب کرتا تھا مائنٹرہ میں وہ بیسہ نہیں ہو تو اون لائن والا اون لائن اب آپ یہاں پر کب آپ کو دوسرے ملیتی کہ وہ اکتہال آگیا ہے اب میں دو تین گھنٹے ہوگئے آئے بس اس سے پہلے بارہ بجے کیا بارہ بجے پہلے کی باتے بہیا وہی پولیس کا کہنا ہے کہ سمیر کو دوڑے پڑ رہے تھے کل تھانا چھتر اندرہ پورم میں چیکنگ کے دوران اسکوٹی سواروں کو روکا گیا جب ان کی اسکوٹی کا نمبر چیک کیا گیا تو یہ اسکوٹی چوری کی نکلی تثہ یہ دونوں ہی جن کا نام سمیر ہے ان کی دونوں کی کرمنل ہسٹری ہے ان کو پوچھتا چھتو تھانے لائیا گیا اس میں ایک سمیر کی طبیعت جو نسیڑی تھا اس کی طبیعت ایک بیعت خراب ہو گئی اس کو دورہ پڑ گیا تتکال اس کو علاج ہیتو یا سودہ ہسپیٹل ایڈویٹ کرا دیا گیا جہاں وہ چارہ دھین ہے پورے پرکرن میں اگریم بیدھانی کاروائی کی جا دی اب آپ یہ سوچے کہ یہ کیسا دورہ اور کیسا آٹیک ہے جو گرفتاری کے بعد ہی شروع ہوا ہے ایسا سمیر کو پہلے کبھی نہیں ہوا دو مہینہ پہلے بھی یو پی کے بدائوں میں سیم ایسا ہی معاملہ ہوا تھا جہاں پولیس کے شدید ٹورچر کے بعد ایک مسلم نوجوان شدید بیمار ہو گیا اور اسے بھی ایسے ہی جھٹکے آنے لگے سوال اب بھی وہی ہے کہ ایسے کیسے مسلم نوجوانوں کے اوپر پولیس بروٹالیٹی ہوتی ہے اور لوگ کیسے خاموش ہیں اور سیویل سوسائٹی کیسے خاموش ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا ہے آپ سے میری اپیل ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئٹن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی